دوستو ایک ماں جو اپنے بچے کو نو مہینے پیٹ میں سہچ کر رکھتی ہے اور وہ خود سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھتی ہے اتنا ہی نہیں نو مہینے کے بعد وہ کافی درد اور پیڑا سے گزر کر اس بچے کو جنم دیتی ہے حالانکہ جنم دیتے وقت اس ماں کو جو درد ہوتا ہے صرف وہ درد ایک ماں ہی سہ سکتی ہے پر سوال یہ ہے کہ چاہے وہ ماں ہماری ہو یا جیو جنتو کی ایک ماں کو اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا ایک ماں کو بچہ جننے میں درد ہوتا ہے تو ایسے میں آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کافی تکلیف اور پیڑا کے بعد اپنے بچے کو جنم دیتی ہیں لیکن آپ اور ہم ان سبھی باتوں سے انجان ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان جانوروں کو ایسا درد نہیں ہوتا تو یہ آپ کے غلط فہمی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ہماری اس ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا شروعات کرتے ہیں اس عجیب سے دکھنے والے جیو سے جو دنیا کے ایک ایسے جانور ہیں جو ایک وکسد بچے کو جنم دیتے ہیں مادہ سٹنگ رے ایک بار میں پانچ سے تیرہ بچوں کو جنم دیتی ہے پر آپ کو بتا دیں کہ ایک ایسی مچھلی ہے جو اپنے بچوں کو وکسد جنم دیتی ہے ہماری کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کے بچے ہوتے ہی کھلے آسمان میں آزاد ہو جاتے ہیں دراصل یہ بچے جس سیلس سے باہر آتے ہیں اس دوران یہ خود اپنی ذمہ واری سبھال سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی کافی اچھی طریقے سے وکسد ہو چکے ہوتے ہیں سٹنگ رے کے پریگننسی کے دوران یہ سب ہوتا ہے اور جب ان کا سمیں اپنی ماں کی کوک سے باہر آنے کا ہوتا ہے تب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں موجود سیلس کو دھکا دے کر باہر نکل جاتے ہیں جس کے بعد سے یہ اپنے ماں سے کوئی کنکشن نہیں رکھتے کیونکہ یہ بلکل آزاد ہو جاتے ہیں پانڈا پانڈا جو دیکھنے میں بہت کیوٹ ہوتے ہیں حالانکہ ایسے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے بچے بھی کافی کیوٹ ہوتے ہوں گے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے ان وشال کا اششدیر والے پانڈا کے بچے کافی چھوٹے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ یہ ننے ننے بچے پانڈا کے ہیں حالانکہ پانڈا میں ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بڑے ہونے تک کافی اچھے سے دیکھ ریکھ کرتے ہیں کیونکہ ان کے بچوں کا سائز کافی چھوٹا ہوتا ہے جس وجہ سے مادہ پانڈا ان کا کافی خیال رکھتی ہے حالانکہ پانڈا کے گھٹے آبادی کو دیکھتے ہوئے ان کے بچوں کا کافی دھیان رکھا جاتا ہے پر اس کے لیے مادہ پانڈا کافی ہے وہ اپنے بچوں کو جلد سے جلد وکسیت ہوتے دیکھنا چاہتی ہے اس لیے وہ اپنے بچوں کو اپنی نظر سے تب تک دور نہیں کرتی جب تک وہ کھانا پینا اور چلنا سیکھنا لے ویل اب بات آتی ہے ویل مچلی کی جو سائز میں کافی بڑی ہوتی ہے حالانکہ ان کے بچوں کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے اب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان کا جنم ہوتا ہوگا تو ان کی ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ کو بتا دیں زیادہ تر مادہ ویل مچلیاں اپنے سے تین گناہ چھوٹے سائز کے بچوں کو جنم دیتی ہیں یہ مچلیاں بھی اپنے بچوں کو پیٹ میں ہی وکسٹ کر چکی ہوتی ہیں اور جنم کے ساتھ ہی ان کا بھی کنیکشن ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کا پریگننسی پیریاد 9 سے 15 مہینوں کا ہوتا ہے حالانکہ یہ کسی سمندر کی کنارے نہیں بلکہ اپنے بچوں کو پانی میں ہی جنم دیتی ہیں حالانکہ یہ جنم کے ساتھ ہی اپنے بچوں کو اپنے بیچ سے دھکیل کر سمندر سے باہر سانس لینے کے لیے ایک لمبی چھلانگ بھرتی ہیں دوستو دولفن بھی ویل مچلی کی طرح ہی اپنے بچوں کو پانی میں جنم دیتی ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ ان کے بچے بھی جنم لیتے وقت سب سے پہلے اپنے پوچھ کے سہارے باہر آتے ہیں تاکہ وہ تیار نہ سیکھ سکے پر ڈالفن ویل مچلی کی طرح اپنے بچوں کو باہر کی دنیا دکھانے کے لیے زیادہ مدد نہیں کرتے وہ خود ہی اپنی ماں کے پیٹ میں وکسد ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ان سبھی کاموں کو خود پورا کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مادہ ڈالفن ایک سمیہ میں ایک ہی بچے کو جنم دیتی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ ڈالفن اپنے بچوں کو کافی نیوٹریشنل پردان کرتی ہے جراف دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جراف ایک ایسا جانور ہے جو جہاں جنم لیتا ہے وہیں اپنے بچوں کو بھی جنم دیتا ہے جی ہاں صحیح سن رہے ہیں آپ اتنا ہی نہیں بلکہ جراف اپنے بچوں کے علاوہ خود بھی وہیں جنم ہوتا ہے اور ان کی ممی بھی وہیں جنم ہوتی ہیں دراصل جب ان کے پریگننسی پیریٹ کا سمیں ہوتا ہے تو یہ کہیں بھی ہوتے ہیں پر جب ان کا ڈولیوری سمیں آتا ہے تب یہ اپنے اسی لوکیشن پر اپنے بچے کو جنم دینے پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ خود جنم لے چکے ہوتے ہیں اور یہ ریالیٹی ہے آپ کو بتا دیں کہ جب جراف کا بچہ جنم لے رہا ہوتا ہے تب وہ سب سے پہلے اپنے دو پیر اور اپنے سر کو باہر نکالتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ دھڑام سے زمین پر گر جاتا ہے لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ گرنے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہونے کی بھی عمد رکھتا ہے اور یہی دھڑام سے گرنا انہیں اٹھانے میں مدد کرتا ہے اور اپنے چاروں پیر پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سندر سے دیکھنے والے ان خرگوش کا بھی پریگننسی پیریٹ کافی درد بھرا ہوتا ہے جو کہ سال بھر میں کئی سارے بچوں کو جنم دیتے ہیں دراصل انہیں پریگننسی پیریٹ سے زیادہ مزہ پریجنن میں آتا ہے اور یہ کافی ایک آنت جگہ ڈھونڈتے ہیں پریجنن کے لیے کیونکہ ایک ہرگوش کافی شرمیلے ہوتے ہیں ایسی جگہ کوئی آتا جاتا نہ ہو کہ آپ کو بتا دیں اس وجہ سے یہ سال میں کافی سارے بچوں کو جنم دیتے ہیں اس لسٹ میں وشال کا ای جانور ہاتھی کا بھی نام شامل ہے جو اپنے بھاری بھرکم شریر کے لیے کافی فیمس ہے حالانکہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بھاری بھرکم شریر کے ساتھ ہاتھی کا پریگننسی پیریٹ کافی درد بھرا ہوتا ہوگا اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ پریگننسی کے دوران درد تو ہوتا ہی ہے حالانکہ جب یہ اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں تو ان کے بچے تین فٹ کی اونچائی سے سیدھا نیچے دھڑام سے گرتے ہیں اور اسی دھڑام سے گرنے کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں حالانکہ ہاتھی اپنے بچوں کی دیکھ بھال قریب 6 سالوں تک کرتے ہیں کیونکہ بے شک وہ دیکھنے میں بڑے لگتے ہوں پر وہ نادان ہوتے ہیں جس وجہ سے ہاتھی اپنے بچوں کو کافی سمیہ تک پروٹیکٹ کرتے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ ہاتھی کی پریگننسی پیریٹ سمیہ 22 مہینے کا ہوتا ہے جو کہ کافی زیادہ لمبا ہے ویسے آپ اسے دیکھ کر یا تو چمپینزی سمجھ رہے ہوں گے یا پھر بندر لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ چمپینزی کے دور کے رشتے دار ہیں جن کا نام ہے اورنگوٹان جی ہاں اور ان کی پریگننسی پیریٹ کی بات کی جائے تو ان کا پیریٹ سمیہ ساڑے آٹھ مہینے کا ہوتا ہے اور یہ زمین پر بچوں کا جنم ہوتا ہے تو یہ پوری طرح اپنے ماں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں جیسے کہ انسانوں کے بچے پوری طرح اپنے ماں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں انہیں کھانا پینا سولانا ہر چیز ماں ہی کرتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان بچوں کی گردن کافی کمزور ہوتی ہے جس وجہ سے ماں ان کی کافی دیکھ بال کرتی ہے ہیٹگے ہاغ ہیٹگے ہاغ نام کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے میں کافی عجیب ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بھی اپنے بچوں کو جنم دینے کے سمیں کافی درد سے گزرتی ہے اور یہ جب اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں تو انہیں پراپر پروڈیکشن چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ اپنے بچوں کو سیف رنکنے کی جگہ آپ کو بتا دیں کہ جب یہ اپنے بچوں کو جنم دے رہی ہوتی ہیں اس سمیں ان کے بیچ کسی بھی طرح کا دسٹربنس ہوتا ہے تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جس وجہ سے یہ جانور ایک گھنسلے سے دوسرے گھنسلے اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے پہنچاتے ہیں حالانکہ ان کا غصہ اتنا زیادہ خراب ہوتا ہے کہ جب انہیں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو انہیں غصہ آتا ہے اور ساتھ میں یہ اپنے بچوں کو بھی کھا لیتے ہیں واقعی یہ والا کیس تو بڑا ہی کرٹیکل تھا ویسے دوستو کیا آپ بھی ماں کے سسینی درد کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویسے ماں کے لیے تو ٹھیک سے سلیوٹ بنتا ہے کیونکہ ماں جیسا نہ اس دنیا میں کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کانٹینٹ کے ساتھ تب تک اپنے دھیان رکھئے اور ہمارا انتظار کیجئے تینکیو